السلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ اللہ ہمیشہ آپ لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے بہت ساری نعمتیں برکتیں رحمتیں عطا فرمائیں آمین تو آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں کہاں غائب ہو جاتی ہوں کہاں چلی جاتی ہوں تین دین چار چار دن ولوگ نہیں ڈالتی ایکچلی ولوگ میرا بنا ہوا ہوتا ہے پر پتہ نہیں کیوں میرا ہمت نہیں ہوتی کہ میں ایڈٹ کروں اور ڈالوں اتنے سارے اور کام ہوتے ہیں بیزی ہوتی ہوں لیکن پھر میں مجھے جب خیال آتا ہے کہ آپ لوگ بشک میں تھوڑے سے فالورز ہیں لیکن جتنے بھی ہیں تو آپ لوگ انتظار کرتے ہوتے ہیں جب میں ڈالتی ہوں آپ اتنے اچھے کمنٹ کرتے ہیں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے مجھے موٹیویشن ہوتی ہے تو پھر میں ڈالتی ہوں بناتی رہتی ہوں تو بس جو عید کے بعد رمضان اور پورا رمضان میں کچن کی دیپ کلیننگ نہیں ہوئی دیلی ڈیسیس پہ ہوتا تھا تو آج جو تھی وہ میں نے کہا میں پوری دیپ کلیننگ کروں تو میں ماسی بنی ہوئی تو اس کے لئے معذرت تو بس یہ پورا کچن بہت ہی گندہ ہوا تھا چولا اس قدر اتنا نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ پتہ ہے میں ایلوینیم فائل لگا لے دیتی جب کوئی افتار دعوات کوئی زیادہ heavy cooking کرنی ہو دیتی لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ دیواروں پر چھینٹے چولے کے پیچھے نیچے آگے بہت زیادہ گند ہو گیا تھا کیونکہ میں نے پورا رمضان کا مہینہ اور عید کے جو زائرے دن تھے پورا میں نے چولا آگے کر کے ایک بار بھی پیچھے سے صفائی نہیں کی تھی دیوارے میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی تھوڑی بہت لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے اتنا پکانہ ہوتا ہے چھینٹے اڑ جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیوں میرے اس کچھن میں اگزاوسٹ بھی نہیں ہے عجیب و غریب کچھن ہے قسم سے یہ اشارچہ سمجھ نہیں آتی چولے کی جگہ وہاں رکھی ہوئی ہے اوپر کیبنٹس لگائی ہوئی ہیں اگزاوسٹ لگاؤ تم تاکہ کچھن میں نہ دواں بنیں اور ایک تو مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے اتنا بڑا کچھن ہے اتنا پیارا بن سکتا تھا بہترین سا میری بہن جہاں رہتی ہے میرے اسے کچھن سے چھوٹا ہے اس کا کچھن اور دونوں طرف کیبنٹس بنی ہوئی ہیں اور ایک چھوٹی سی جگہ بھی انہیں چھوٹی چھوٹی کیبنٹس بنائی ہوئی ہیں اتنا اچھا لگتا ہے مجھے جب میں جاتی ہوں ابھی دیکھتی ہوں ویسے وہ شیرنگ پہلے کچھ ساری کیبنٹس ہیں اتنا صاف رکھتے ہیں تو بس یہ سفائی کاؤنٹر ٹاپ اچھا میرا کاؤنٹر دیکھیں اتنا چوڑا بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ چوڑا نہیں ہے ایسے نیرو سے ہیں میرے دیورانی یا مدلین لوگ کا گھر ان کے کاؤنٹر بہت چوڑے چوڑے ہیں انشاءاللہ ابھی میں ان کے گھر جاؤں گے تو میں آپ کو ان کا گھر دکھاؤں گی کیونکہ وہ سب لوگ ابھی نہیں آتے تو پھر میں ایسے کیمرا گھما نہیں سکتی فون اپنا تو اس وجہ سے پھر ان کے پیر چھہر یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو بس یہ پھر جو سائیڈوں پہ گندہ ہوا تھا یہ سارا جمع ہوا تھا اندر دمزان میں فرائی جو چیزیں تھوڑی بہت کرتے تھے یا پکاتے تھے نا تو اس سائیڈ پہ جمع ہو جاتا اور نیچے چیک کریں استغفراللہ توبہ توبہ یہ میں ہر ویک ساف کرتی ہوں یا پھر دو ویک میں ایک بار ضرور ساف کرتی ہوں نیچے سے نا اور یہ پورا مہینہ ہو گیا ہوا تھا اور یہ ساف نہیں ہوا تھا سائیڈ سے پیچھے سے دیوار اس سائیڈ سے دیوار اور دیچے سارا ایدھر پورا آئل ہوتا ہے کچھ چھنٹے چیزیں گر جاتی ہیں وہ سارے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری آئل کی چھنٹے مسالہ جب بھون رہے ہو یا کچھ تو وہ بن رہا ہے جس دن میری بہن کچھن میں کھانا بنائے اس دن تو یہ دیوار جو ہے نا وہ پوری چھنٹوں سے بھری ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہے اندہ دون پکاتی ہے جب پکاتی ہے تو بس یہ نیچے سے سارا پانی ڈال کے پہلے میں سب سے پہلے چھولا ساف کر کے یہ نیچے والا ایریا سب سے پہلے ساف کرتی ہے جو میں کیجن دھونا ہوتا ہے کیونکہ اس کو ساف کر کے دھو کے تو چھولا پیچھے آرام سے پھر لگا دیتی ہوں میں نے اس بار یوز کیا ایریل کا لیکوڈ ڈیٹروجنٹ آیا ہوتا تھا وہ ہی میں نے یوز کیا اس کے بعد فراغرنس بڑی اچھی آتی ہے تو سب سے پہلے میں اس کو ساف کر کے جب میں ڈیپ کلیننگ کر رہی تھی تو احمد نے مجھے پوری دیوار ساری کوجھ کے دی تھی اوپر سے لے کے نیچے تک کیونکہ ادھر تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تو اس لئے چھولا میرا بڑا اچھا ہے یہ اوپر سے جو گریڈلز ہیں یہ مجھے پسننی ہے میرا دل چالا تھا کہ موٹے والے ہوتے پر ہم نے بڑا ایمرجنسی میں چھولا فریج و واشن مشین لیا تھا تو پھر ہم نے سارے چیزیں لی تھی تو انشاءاللہ جو ہے وہ فریج چینج کرنی ہے تو اب تو میں انشاءاللہ نہیں لوں گی لیکن مجھے نا وہ فرنچ ڈور فریج کا بڑی والی فریج کا پہلے ہمارے گھر میں وہی تھی جب ہم سارے ساتھ رہتے تھے تو احمد نے وہی لی تھی کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا اس کا لیکن یہ ہے کہ وہ میرے گھر میں تو جگہ نہیں ہے کچن میں اس چھوٹی فریج کی ہی جگہ ہے بڑی فریج در نہیں آتی ایک آتی ہے اس کا مجیمنٹ کام ہے تو میں وہ لینا چاہ رہے ہیں اگر آگے جا کے گھر چینج کرنا پڑتا ہے تو شاید اس گھر میں بڑی فریج کی جگہ ہو تو پھر میں ایک ہی بار بڑی فریج لے لوں گی اس طرح تو ابھی سوچ رہے ہیں تو آپ بھی بتائیں کونسی لینے چاہیے مجھے ڈبل ڈور والی لینے چاہیے فرنچ ڈور والی یہاں پھر جو ایک سنگل لمبی آتی ہے نیچے فریزر ہوتا ہے اور اوپر فریج ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اچھی اپشن ہے ہمارے لئے ہم دو لوگ ہیں تو بہترین اپشن ہے لیکن دوسری ہے اس میں سٹوریج کی بڑی اپشن ہے چکن وغیرہ بندہ سستہ لگا ہوئے ہیں کچھ تو بندہ لگا کے سٹور کر لیتا ہے تو بس اس میں مجھے سٹوریج کا بہت ایشو رہتا ہے فریزر بھی بہت چوٹا ہے اور بہت چیزیں بھی زیادہ ہو جاتے ہیں رمضان بھی بڑی مشکل میں نے ارجس کیا تھا وہ اندر سے جو کنٹینر سے نکال لے پڑے تھے تو بس لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بہترین گوزار رہا ہے اور واشنگ مشین انشاءاللہ چینج کروں گی میں واشنگ مشین جو ہے نا ہم یہ دھوکہ ہی ہوا تھا اس نے بولا تھا انورٹر ہے کوئی انورٹر بیٹر نہیں ہے اندر سے سارے پرزے پرزے اس کے چینج ہوئے ہیں ہمیں ایکچھلی بڑی والی چاہیے تھی یہ ہے ٹین کیجی والی نا یہ ٹویلڈ کیجی ہے کہ ٹویلڈ کیجی ہے ٹویلڈ کیجی ہے کہ ٹویلڈ کیجی ہے میں دیکھ کے بتاتے ہوں بھی صاف کر رہی ہوں نا تنظر آئے گی ٹویلڈ کیجی نہیں ہمیں سب سے بڑی والی ٹویلڈ کیجی ہے وہ چاہیے تھی تاکہ بلانکٹ وغیرہ بھی کچھ دھول جائے لیکن میں تو دویا ہی نہیں شارجہ میں لانڈری اتنی سستی ہے بلانکٹیاں کچھ ڈوئٹ وغیرہ میں اس سے ہی دھولوا لیتا ہوں پہلے میں دبائی میں واشنگ مشین تھی ٹوپ لوڈر تو وہ سب سے بڑی تھی ففٹی کیجی والی تو اس میں دھولیتی تھی میں تو ابھی یہاں زہمت ہی نہیں پڑھی یہاں پن کر کے نیچے بھی کل لانڈری ہے اور وہ اتنے مناسب پیسے لیتے ہیں ویسے بھی کونسا چوبیس گھنٹے دھولا ہوتا ہے مہینے میں ایک بار دھولو یا دو مہینے میں ایک بار بھی تو مور دن اناف ہے تو میں وہیں سے اپنا واش کروا لیتی ہوں تو یہ بس جانا انشاءاللہ واشنگ مشین اور لیں گے پہلے یوز لی تھی میں نے ویسے چل بہت اچھی رہی ہے لیکن ٹی 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 بند ہو گئی اس کی پہلے جو مشین رکھتی تھی تو آواز آتی تھی وہ آواز بند ہو گئی ہے باقی یہ ہے کہ الحمدلہ چل رہی ہے احمد تو کہتے ہیں بدل دو بدل دو میں کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں ابھی رک جائیں انشاءاللہ ابھی چل رہی ہے جب پوری ٹی 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 بند ہوگی اس کی پھر اس کو چینج کرو گی میں اور بس یہ پوری ڈیپ ٹلین کر رہی تھی میں پوری کیبنیرز وغیرہ ان کے پر بہت سارا یہ یہ پہ پانی سارا سارا تو یہ میں سارا ساف کر رہی تھی اور ادھر ایڈی نہیں میں صحیح نہیں کی وہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ گھسیڑ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہاں ٹویلو کیجی ہے ٹوی ٹویلو کیجی ہے فیت پی مشین تو بس یہ مجامنہ وہ ایک چھوٹی لگ رہی تو ہم نے یہ بڑھ لے لی تو خیر الحمدللہ بہترین ہے فرید یہ بھی ہم نے امرجنسی میں ہمارا بجٹ تھا جیسے میں نے بتایا تو بجٹ میں ہم نے تینوں چیزیں لینے تھی تو بجٹ میں ہمارے بس دو سو اوپر لگا تھا ہمارا بجٹ ہم نے رکھا ہوا تھا پندرہ سولہ سو کہ ہر پانچ پانچ سو کی یوز چیزیں آپ کو پتہ مل جاتی ہیں جو بڑی اچھی چیزیں تھی نا وہ ہزار ہزار بارہ بارہ سول نہیں تھی لیکن تب ہمارا بجٹ نہیں تھا اتنا تو ہم نے اس پر کمپرمائز کر لیا کوئی بات نہیں خیر ہے تو جی اب جو ہے وہ سارا جو ہے کچن میرا صاف ہو گیا تھا سکون کا سانس آیا تھا بہت ہی آئل سارا کیابینرز پر چپکا ہوا تھا ہر جگہ آپ کو پتہ ہے کچن میں ہر جگہ تیل چلا جاتا ہے یہ نمی میں ہوا میں تو بس یہ جو ہے وہ صاف ہو گیا فرش بھی ہر چیز بھی چمک گیا خوشبو بڑی اچھی آ رہی تھی وہ ایریل لیوینڈر کی وجہ سے تو بس وہ بھی ختم ہو گیا ایسے تو اب میں عورتوں نہیں لوں گی سرف لے کے آنا ہے میں نے اب سوچ رہی ہوں کون سا لے کے آن کو یہ اچھا ہی ہو جو دوسری چیزوں نے تو بائیکارٹ کیا ہوئے تو بس یہ تھا میرا جو کچن کی صفائی امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ ہمیشہ آپ لوگ کو خوش رکھے بہت ساری نعمتیں دے خوشیاں دے اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائیں آپ لوگوں کو اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں ملتے ہیں اگلے vlog میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنا پورا ڈائیٹ پلان شروع کروں گی شروع کروں گی شیئر کروں گی اللہ حافظ